بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اسلامی موضوع پر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کے سامنے اس عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کے ہاتھ پر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بھی نہیں بلکہ نوے لاکھ کے قریب ہندووں نے اسلام قبول کیا اور برے صغیر میں اگر آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو انہی کے مرہون منت ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی موضوعات پر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو ناظرین جس شخصیت کے میں یہاں ذکر کرنے لگا ہوں ان کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ آج برے صغیر پاکوہن کے کرونوں انسان ان کے فیضے فیضیاب ہوئے اور انہی کا صدقہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور غلاموں کی فہرس میں ہمارا نام شامل ہے تو جس ہستی کا یہاں ذکر ہونے لگا ہے وہ تصوف کے سلسلہ چشتیاں کے معروف بزرگ کتب الاقتاب سلطان الہند خاجہ موین الدین چشتی اجمیری ہیں جو خاجہ غریب نواز کے نام سے ہندوستان میں معروف ہیں تو ناظرین شہرِ خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے الفضل ما شہدت بہل آدہ کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ آپ کے غیر اور دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دیں ہندوستان کا ایک معروف وائس رائے لارڈ گرزن جب پورے ہندوستان پر حکمرانی کے بعد واپس لندن گیا تو اس سے کسی نے انٹرویو میں حکومت کا احوال پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ برے صغیر میں ہم نے تو طاقت اور بندوق کی بنیاد پر حکومت کی لیکن در حقیقت وہاں حکومت دو قبریں کر رہی ہیں جو تمام برے صغیر کے انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں اور وہ دو قبریں خاجہ غریب نواز اور اورنگزیب عالمگیر کی ہیں ایک اور معروف غیر مسلم ہندوستانی صحافی اور رائٹر خشون سنگھ سوفیزم دہ ہارٹ آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام فاتحین کی طاقت سے نہیں بلکہ خانکاہوں سے پھیلا جہاں سے بغیر کسی کا مذہب و مسلک یا ذات و نسل پوچھے بغیر سب کی خدمت کی جاتی تھی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی پیدائش پانچ سو تیس ہجری میں خراسان میں ہوئی آپ والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں آپ کے زمانے میں سماج مختلف فتنوں کا شکار تھا ایک طرف تو قرامتہ اور باطنیہ کا فتنہ عروج پر تھا اور دوسری طرف تاتاریوں کا فتنہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا آپ ابتدائی تعلیم کے بعد معروف بزرگ شیخ عثمان ہرونی سے بیعت ہوئے یہاں میں یہ اصلاح کرتا چلوں کہ عموماً ان کو عثمان ہارونی کہا جاتا ہے جو غلط ہے بلکہ ہرون جگہ کا نام ہے جس کی نسبت کرتے ہوئے آپ ہرونی کہلاتے ہیں حضرت خاجہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ستاون دن شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بھی رہے پھر اپنے شیخ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جہاں آپ کو ہندوستان جانے کا اشارہ ملا تو آپ بلغ غزنی سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے جہاں آپ نے حضرت داتا صاحب کے مزار پر چھے ماہ کا چلہ کٹا پھر آپ دہلی چلے گئے اور کچھ عرصے بعد اجمیر شریف تشریف لے گئے اور پھر اجمیر شریف کو ہی اپنا مستقل مسکن منایا ہندوستان میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اشارت اور تبلیغ اسلام کا ہے جس سوسائیٹی میں آپ آئے وہ ذات پات کی شیطانی تفریق کا شکار تھی اس طبقاتی نظام کے ماحول میں اس سماج کے لوگوں کے لیے بھی ایک عجیب موجزہ تھا کہ ایک شخص جو دیوتا سمان ہے لیکن اس کے دل میں اس کے دروازے اس کا دل اس کا لنگر سب کے لیے کھلا ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے اور کسی کو مذہب مسلک ذات پات کی وجہ سے خود سے دور نہیں کرتا اور آنے والوں سے ان کا مذہب ان کی ذات ان کا سٹیٹس نہیں پوچھتا آپ کی اس محبت کے نتیجے میں نہ صرف آپ کے ہاتھ پر ذات پات کے ظلم کا شکار لاکھوں ہندو سکھ عیسائی مسلمان ہوئے بلکہ بڑے بڑے حکمران راجاؤں مہاراجوں اور بڑے بڑے پندتوں اور جادوگروں نے بھی اسلام قبول کیا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے تقریباً نوے لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ کے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جے پال جوگی نے بھی آپ پر اپنا جادو ناکام ہونے کے بعد آپ کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کیا ایک بہت بڑے پندت اور جادوگر رام دیو نے آپ کے ساتھ ایک تاریخی مناظرہ کیا اور اس مناظرے میں شکست کے بعد آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو ناظرین آج ایک ہزار سال گزرنے کے بعد بھی راجستان میں موجود آپ کے مزار پر آج بھی دنیا کے تمام مذاہب و مسالک رنگ و نسل کے لوگ بغیر کسی تفریق کے آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں یہ آپ کی انسانیت سے محبت اور عشق الہی کا نتیجہ ہے کہ آج سکھ، عیسائی، ہندو یہ اپنی عبادتگاہوں میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے جتنی بڑی تعداد میں وہ خاجہ غریب نواز کے مزار پر سلام عقیدت پیش کر کے ان سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے آپ کے بارے میں کہا تھا تم عبر کرم، تم جود و سخا، تم لطف نبی، تم فضل خدا تم عبر کرم، تم بہر سخا، تم لطف نبی، تم فضل خدا تم سب کے معین گنج عطا، سلطان الہند قریب نواز اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت خاجہ صاحب کے پیوزات میں سے حصہ کثیر عطا فرمائے آمین